ہیلو گئیز بس سب تو جیسا کہ آپ کو بتائیں گے نیا سال آ چکے ہیں اور اس سال بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک گیمنگ چینل بنایا جائے تو ان لوگوں کے لئے آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہم کچھ ڈپس این ٹرکس اور کچھ پوائنٹس جو کہ آپ کو کافی ہیلپ کریں گے گیمنگ چینل کو گروہ کرنے میں اس سال جو پوائنٹس میں آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ان پوائنٹس کے بغیر ایک گیمنگ چینل کو گروہ کرنا ایکسٹو ایمپوسیبل ہے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہے اس لئے میک شور کہ آپ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور کوئی بھی پوائنٹ مس مت کریں گلتی سے بھی اس ویڈیو میں میں یہ نہیں بتانے والا کہ چینل کریٹ کیسے کر دیں کیونکہ چینل کریٹ کرنا بہت ہی احسان ہے جی میل اکاؤنٹ بنائیں اس سے لاغنٹ کریں یوٹیوب پہ اور اس کو تھوڑا سا سیڈ اپ کرنا پڑتا ہے اس کا وغیرہ سیو وغیرہ اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے میں آج کی ویڈیو میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں تو آج کی ویڈیو کا سب سے پہلا جو ہے پوائنٹ ہے کہ چینل کریٹ کرنے کے بعد جو آپ کو نام جو ہے وہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے کچھ ایسا نام آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ یونیک ہو جو کہ اور کسی کے پاس نہ ہو اور بے شک اس کا کوئی مطلب نہ بندہ ہو کوئی عجیب سا بھی چلے گا لیکن وہ لوگ کی زبان پہ ایک بار چیار جانا چاہیے تھا کہ آپ کی ایسیو میں کافی ہیلپ کرتا ہے بعد میں تو جیسے ہی وہ لوگ سرچ بار میں ڈالیں گے تو آپ کا ہی چینل کا جو ہے اوپر پوری ڈیٹیل لوگ کو ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ سرچ میں آئیں گے تو یہ ایسیو میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا یونیک چینل نیم ہو باقی اس کا کوئی میننگ نہ ہو کوئی میننگفل مطلب نہ ہو ایک ورڈ کے اندر ہو مطلب پورا ایک نیم سنگل ورڈ ہو اور آج کل ایسے بھی وہ ہینڈل آ چکے ہیں یوٹیوب کے تو وہ ایسیو میں کافی مدد دیتا ہے ایک ہی سنگل اس میں ہوتا ہے تو ایسے جب آپ چینل کا نام لکھتا ہے تو وہ اس میں سپیس ہوتی ہے لیکن اگر ایک ورڈ ہوگا تو اس میں سپیس نہیں ہوگی اور وہ ایک ہینڈل کے اندر جب لکھا ہوا آئے گا تو وہ اچھا ایسے لگے گا ایک ویور کا وہ دیکھنے میں اور یاد کرنے میں اس کو زیادہ میند نہیں لگے گی وہ ایک باری میں زین میں بیٹھ جائے گا اس کو کہتے ہیں ایسیو تو وہ پھر بعد میں جب آپ کے چینل پروموٹ ہوگا بہت سار لوگ آپ کا کونٹینڈ دیکھیں گے تو ورڈ آف ماؤٹ سے ایسے ملک خیال جائے گا بہت سے گیمنگ چینلز ہیں بڑے جن کا نام شاڈ ہے اور بھولنے میں آسان ہیں اور جیسے ہی آپ کوئی بھی وہ ٹائپ کرتا ہے سار سی بار میں تو ان کا چینل کا نام آ جاتا ہے تو یہ ایسیو اس طرح سے نیم سے ہی اب کی اہدی ایسیو تو نیم سے ہی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے چینل کے اندر جانا ہے سیٹنگ سندھ ہے اس کے اندر ٹائگز ڈال لیں آپ کے چینل سے ریلیٹڈ گیم جو جو آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں وہ اس کے ٹائگز وغیرہ اور جو بھی آپ ویڈیوز بنائیں گے اس کے ریلیٹڈ ہی ٹائگز آپ جو اپنی مرضی سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ کے چینل سرچ کرے کوئی بھی فیلڈ کوئی بھی اسی کارڈگری بھی لکھے گیمنگ کے ریلیٹڈ تو آپ کے چینل جو ہے اس کے اندر پاپ اپ ہو اور اس کے بعد لوگو کافی امپورٹنٹ ہے پیارا سا ایک آپ نے لوگو بنانا ہے اور چینل آرٹ بنانا ہے اس کے بعد اس میں کچھ بھی آپ اپنا لکھ سکتے ہیں بلے اس چینل کا نائم لکھائی ہے کچھ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چینل کا لوگو اور جو ہے پینر ہے میں نے کافی سیمپل سا رکھا ہے تاکہ دیکھ کے لوگو کو سمجھ بھی آئے تو اکے دوستو اسی کے ذاتی اب آؤٹ سیکشن کے بارے میں تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں اب آؤٹ ٹائپ کے اندر آپ اپنے چینل کے ریلیٹیو تھوڑی سی انفرمیشن ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو ان کو ان سے گیم کھلتے ہیں اس چینل پر اور تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی ودا سکتے ہیں یہ بھی کافی امپورٹنٹ سیکشن ہے اس کو آپ حالی مت چھوڑیں حالی بہت ساری لوگ کھالی اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حالی نہیں چھوڑنا جائیے اس میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے چینل کے ریلیٹیو جو ہے انفرمیشن دیتے ہیں لوگ کو جو بھی آباوٹ سیکشن میں آکے آپ کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا سوشل میڈیا کے باقی کچھ ہینڈلز کے اوپر یہاں پہ آئیکن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ان کو بھی آئیکن دیکھ سکتے ہیں اور نیچے اپنا بیزنس انکوائری ایمیل آئی ڈی ہے وہ اپنا ڈال سکتے ہیں اور اس میں ایک کیسے چیزیں ڈالنی ہیں کیسے لکھنا ہے وہ سب آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایزیلی بہت سارا ایٹیو ٹوریل اس پارے میں مل جائیں گے بہت ایزی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں اوکے دوستو تو اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف تو اوکے ہے سوفٹریرز نولیج کے بارے میں تو آپ کو کافی سوفٹریرز کے بارے میں اچھی حسی یا کم سے کم توڑی بہت نولیج تو ہونی چاہیے تاکہ اپنا کام آپ آسانی سے کر سکیں تو ایک گیمنگ چینل کو چلانے کے لیے آپ کو جن جن سوفٹریرز کی ضرور پرتی ہے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلے میں بات کر لیتا ہوں پی سی کے سوفٹریرز کے بارے میں اس کے بارے میں بات کریں گے موبائل کے سوفٹریر کے بارے میں تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک گیمنگ چینل بنا رہے ہیں تو ایک گیم پلے ریکارڈر چاہیے ہوگا جس سے آپ گیم پلے ریکارڈ کر کے ان کے پر کمنٹری وغیرہ کر کے جو بھی آپ جو ہے ویڈیو کو ریکارڈ کریں تو سب سے بہلے ریکارڈنگ کا جو ہے پروسیس آتا ہے تو ریکارڈنگ کے لیے پی سی بے آپ کو چاہیے ہوگا او بی ایس جس کی فل فارم ہے اوپن برادگاست ساپویر تو یہ ایک فری ساپویر جو کہ ان کی آپ کو اوپن سارس ساپویر کی ویب سائٹیاں وہاں سے مل جائے تو اس میں آپ کو سینز وغیرہ جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے ہوتے ہیں تو وہ کیسی کرنے ہوتے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی آپ اسے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اور موبیل میں بہت سارے سکرین ریکارڈرز موجود ہوتے ہیں جو کہ پری انسٹرالڈ آتے ہیں ان میں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک ایڈیٹنگ ساپویر کی صورت پڑے گی جس سے کہ آپ اس گیمپلے کو ریکارڈ کرنے کے بعد ایڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیوائس کے اندر تو اس کے لئے آپ پریمیر پرو یوز کر سکتے ہیں جو کہ پیڈ ہے پیسو کا ملے گا آپ کو اور اگر فری میں آپ کو چاہیے تو اس کے لئے ہے ہٹ فلم اور دوسرا ہے داونچی ریزولف یہ اچھے ساپڈویر ہے جو کہ آپ ایڈیٹنگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اگر موبیل کے بات کی جائے تو موبیل پہ بہت ساری اپس اوائلیبل ہیں ایڈیٹنگ کے لئے آج کے دور میں جو کہ فریلی آپ کو مل جائیں گی جن میں پاور ڈریکٹر کائن ماسٹر وی این ویڈیو ایڈیٹر جس کی فل فارم ہے بلاغ ناؤ جو کہ میک بک پہ بھی اوائلیبل ہے فریلی لیکن وینڈوز پہ اوائلیبل نہیں ہے یہ وی این ویڈیو ایڈیٹر لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے باس اوپشن ہیں تو کوئی بات نہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے موبیل پہ تو بہت ساری ایپس آرہی ہیں آج کے دور میں آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ضرورت پرتی ہے ایک اچھی سی تھامنیل کی تو تھامنیل کے لئے آپ فوٹو شاپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس کی بیسیک نالیج ہونی چاہیے آپ کو اور یہ بھی ایک پیڑ سارٹویر ہے اگر آپ پیڑ نہیں لینا چاہتے تو فری میں کچھ سارٹویر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو فری کے کچھ سارٹویر جو ہیں سیجیسٹ کروں تھامنیل کے لئے تو ان میں ایک ہے گیم اور دوسرا ہے کریٹا اور اس کے علاوہ ویب بیس سارٹویر ہیں کافی گیم اور کریٹا تو آف لائن سارٹویر ہیں آپ کے چل جائیں گی کمپیوٹر میں لیکن کچھ ہیں کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویب بیس جو کہ آن لائن آپ کو انٹرنیٹ کی ضرور پڑھے گی جن کے لئے جو کہ ہیں فوٹو پی دوسرا ہے فکمہ اور تیسرا ہے کینوا ایک اور یہ توکر میں نے ہے اوٹ بھی یوز کی ہوئے کنörung ہے ہم نے آپ کے Logo اور big calendar بن جائے گا وہ بھی کافی ڈبردस کام آئے گا اور یہاں پیس اپنیٹ کی ضرورت پڑھے گی آپ کو اوٹیو رکارڈنگ سارٹویر او بی ایس کے ساتھ مائک کنیک کر کے آوڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے لیکن کئی بار نئے بھی ہو باتی کسی وجہ سے یا پھر آپ گیمپلے آپ نے پہلے ریکارڈ کر لیا اور چاہتے ہیں کہ آپ بعد میں اس کے اوپر وائس آور کریں یا کومنٹری کریں تو اس کے لیے یہ ایک سوفٹویر ہے ایڈاو بی آوڈیشن جو کہ پیڑ ہے لیکن اگر آپ فری والے کی طرف جانا جاتے ہیں فری میں ایک ہے جو کہ بیسٹ ہے اور ڈیسٹی جو کہ سب سے بیسٹ سوفٹویر ہے آپ آرڈیو ریکارڈن کے لیے وائس آور کے لیے یا اپنی کومنٹری کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے چینل بنا لیا اور اس کی ایسیو کر لی بہت سارے سورٹویرز جو جن جن سوفٹویر کی ضرورت ہے وہ آپ نے سیکھ لیا اب باری ہے ایک گیم کو چوز کرنے کی جس پہ آپ گیمنگ چینل کا کونٹینٹ بنے گا آپ کو گیم وہ چوز کرنی ہے جو کہ یوٹیوب پہ آورڈینس دیکھنا چاہتی ہے نہ کہ آپ جو کھیلنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی سی بھی وہ گیم جس کی اچھی خاصی آورڈینس ہے یوٹیوب پہ وہ چوز کر لینی ہے جیسا کہ اگر آپ کو میں سجیسٹ کروں تو آج کل یوٹیوب پہ بیٹل ریال گیمز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو ان پہ ان گیمز پہ بہت زیادہ بار بار کونٹینٹ بن سکتا ہے کیونکہ ان میں ہر تورے ٹائم بعد اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں نئے سیزنز وگر آتے رہتے ہیں نئے آوٹفٹ وگرہ نئی اپ ڈیٹس بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں سکینز وگرہ تو ان پہ آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اگر میں آپ کو کچھ گیمز کے نام بتاؤں بیٹل ریال گیم تو ان میں فورٹ نائٹ، فری فائر، پب جی موبائل، اپ ایکس لیجنڈ، کال آف ڈیوٹی ان میں سے کوئی بھی آپ گیم ایک چوز کر سکتے ہیں اس پہ کونٹینٹ بنا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں گیمز اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اس پہ کونٹینٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف ہمارے اگلا پوائنٹ ہے گیجٹس یا آپ کا سیٹ اپ جو بھی آپ کی دیوائسز کا سیٹ اپ ہے تو ایک گیمنگ چینل کے لئے آپ کو ایک ڈیسنٹ سی اچھی سی ایک ڈیوائس کی ڈرویٹ بھی پڑے گی جو کہ آپ کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے پی سی پرسنل کمپیوٹر اور یا پھر آپ کا فون ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو ایک میڈ رینج جو ہے ڈیوائس چاہیے تو پہلے یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ میڈ رینج اور ہائی اینڈ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ہائی اینڈ کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی لیٹس ٹیکنالوجی آ رہی ہے جیسا کہ موبائلز آ رہے ہیں کوئی بھی لیٹس نکل کے جن میں ہائی اینڈ ریمز پروسیسر وغیرہ ہے یا پی سی میں دیکھا جائے تو کمپیوٹرز میں ہائی اینڈ جو لیٹس جو ہے پروسیسر وغیرہ آ رہے ہیں جی پیو وغیرہ آ رہے ہیں ریم وغیرہ آ رہی ہیں تو وہ اور میڈ رینج میں وہ جو آج سے کچھ سالو پہلے تک ڈیوائیسز آئی ہیں لیکن آج کے سورفیرز بھی وہ آرام سے چلا لیتے ہیں تو وہ ہوتی ہیں میڈ رینج ڈیوائیسز تو شروع میں میں آپ کو چینل سٹارٹ کرتے وقت یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ کے پاس کوئی بہنگی یا ہائی اینڈ ڈیوائیس ہونی جائے کیونکہ ہائی اینڈ ڈیوائیس جو ہے وہ لاکھوں میں پڑ جاتی ہے کافی بہنگی آتی ہے آپ شروع میں آپ کے پاس جو بھی ڈیوائیس آئیلیبل ہے اس پہ آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میک شور کے اس میں آپ کے جتنے بھی سوفٹوئیرز وغیر آپ کو ضرورت ہیں ریکارڈنگ کے ایڈیٹنگ کے یا پھر آپ کو کی ایم اور ریکارڈنگ سوفٹوئیرز جو ہے ایک ساتھ چلانے ہوتے ہیں تو آپ چلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رن ہو رہے ہیں یا نہیں تو ان کو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا تو آپ شروع میں سٹارٹ جو ہے اپنے چینل موبائل گیمز سے بھی کر سکتے ہیں موبائل کی گیم ہیں بہت ساری وہ ایزیلی چال جاتی ہیں بہت سارے موبائلز میں اور جو موبائلز ہیں وہ پی سی کے کمپیریزن میں ان کی جو پرائیسیز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں پی سیز کافی مہنگے آتے ہیں تو آپ ایک اچھا سا انڈرویڈ موبائل لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ ہارڈ ویرس کی ضرورت بھی بڑھے گی جیسا کہ آپ کے پی سی کے اندر تو سپیسیفکیشن ہونی چاہیے جیسا کہ ریم پروسیسر جی پیو وغیرہ اور اس میں اچھی خاصی سپیس ہونی چاہیے اگر آپ ہیوی گیمز وغیرہ کھلنے والے تو لیکن اس کے علاوہ آپ کو ایک اچھا مائک اور اچھا اگر آپ بوائس آور اور کمینتری کے ساتھ اگر آپ اپنا فیس بھی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا سا کیمرے کی ضرورت پڑے گی جی اوکے کم سے کم ٹین ایٹی بھی تارٹی سے سکسٹی اپیس کے درمیان ریکارڈ کر سکتا ہو جو کہ آپ کو ایزی لی آف لائن یا آن لائن مرکٹ سے مل جائے گا اوکے گیس تو اگلا ہمارا جو پائنٹ ہے وہ ہے یوٹیوب کے بارے میں آپ کو نولیج ہونی چاہیے جیسا کہ یوٹیوب پہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی گائیڈلینز یا رولز وغیرہ آتے رہتے ہیں جیسا کہ کوپی ریٹ کلیم ہو گیا کوپی ریٹ سٹرائک ہو گیا اور گائیڈ لائنز ہو گی بہت ساری یہ آپ کو بتا ہونی چاہیے پھر مانیٹائزیشن کا جو رولز آ رہے ہیں نئے وہ آپ کو بتا ہونے چاہیے جیسا کہ شورٹس کے ساتھ بھی آج کل آپ مانیٹائز کر سکتے ہیں بس آپ کو صرف دس ملین ویوز چاہیے اور اس کے بعد آپ مانیٹائز کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا طریقہ آپ کر سکتے ہیں کہ چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائب کر کے مانیٹائزیشن جو ہے نیبل کہ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا اکلا جو پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے وہ ہے سپلائی اینڈ ڈیوانڈ کے بارے میں گیمنگ چینل میں دیکھیں تو آپ بہت ساری گیمز آ چکی ہیں ابھی اور اس کے علاوہ یوٹیوبر گیمرز بھی بہت زیادہ آ چکے ہیں جو گیمنگ کونٹنٹ بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ تو کمپیٹیشن بہت زیادہ آج کر تو اگر آپ کمپیٹ کرنے ان کے ساتھ تو آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کا حیال رکھنا پڑے گا کہ آج کون سی گیم یوٹیوب پہ زیادہ ویوز آ رہے ہیں اس پہ ان ہے اور کون سی بھی اس کا ویوز ہوتے ہیں کہ آپ کے ویوز بہت زیادہ آئیں گے کیونکہ اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے وگر اس کے اوپر کنٹینٹ ہوتا ہے اس وقت آپ کو یہ بھی نظر رکھنی کہ کوئی سی گیم بھی نئی ریلیس ہوئی ہے اور اچھی گیم ہے جو کہ آپ کو ویوز زیادہ دلا سکتی ہے تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں اور ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کنسسٹنسی کنسسٹنسی مطلب کہ آپ کو ریگلرلی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کریں تو اگلے ایک دو سال تک لگتار ہر روز ایک ویڈیو جو ہے اپنی پبلک کو دینی پڑے گی تاکہ آپ کا چینل جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے اور ویڈیوز وغیر آنا سٹارٹ ہو جائیں یا پھر اگر آپ ایک دو دن چھوڑ کے اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے آپ کنٹین ڈال مہینے میں آپ جتنی زیادہ ویڈیوز ہو سکتی ہیں ڈال سکتے آپ ڈال اس سے چینل پہ پوزیٹی بسر بڑھتا ہے اور گروت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں دراصل جیسے آپ کے چینل پہ کانٹینٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جو آپ گروت کا چانسز ہیں تو یہ ویڈیوز بنانی پڑے گی اپنا فیس ویڈیوز میں دکھانا پڑے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چینل سویچ کرتے ہیں یا اور چینل بناتے ہیں تو اس کے اوڈینس جو ایک بار بن چکی ہے وہ اور بھی چینل پہ جائے گی یا پھر چینل کے ساتھ ابھی ہمارا لاس پوائنٹ ہے یوٹیوب شوٹس شوٹس کا دور آ چکے لمبی ویڈیوز کم ہی لوگ دیکھ رہے ہیں کم ہی ویوز آ رہے ہیں اس پہ ابھی وائرس کا دور چلا تھا 2020 وغیرہ سے 2022 تک لانگ ویڈیوز کافی چلیں شوٹس بھی چلیں لیکن ابھی یوٹیوب کے شوٹس آپ کے ویوز ایسے ہی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے ویوز اور اب ویسے بھی یوٹیوب پہ منیٹیزیشن کا نیا رول آیا ہے شوٹس کے ذریعے بھی آپ اپنی چینل کو منیٹائز کا سکت بیس سے یہ بہت ہارڈ ہے اگر آپ کے شوٹس پہ ویوز نہیں آرہے تو آپ کی شوٹس پہ کم سے کم ایک لاکھ سے ملین تک ویوز چاہیے تاکہ آٹھ دس ویڈیوز میں آپ کے دس ملین ویوز پورے ہو جائیں اور پھر آپ کا چینل منیٹائز ہو جائے لیکن یہ کافی مشکل ہوتا ہے لیکن کئی بار ایک ویڈیو میں دیکھا کہ سو سو ملین کروس ہو جاتے تو کوئی بتا نہیں ہوتا کہ کون سی آپ کی ویڈیو جائے اچانک سے وائرل ہو جائے شوٹس میں تو آپ کو ویڈیوز بناتی رہنے چاہیے میرے بھی کچھ ویوز کہیں شوٹس پہ بہت زیادہ آ چکے تو شوٹس بنانے چاہیے اگر آپ ایک دن میں ایک سے زیادہ شوٹس بنا سکتے ہیں تو ضرور بنانے چاہیے آپ اس سے آپ کے چینل کے ریوز آنے اور اس کی چینل کی جو ہے گروت ہے اس میں کافی مدد ملے گی اور اگر آپ شوٹس ابھی تک بنانی رہے تو آپ کو بنانا شروع کر دینی چاہیے کیونکہ کافی سکوپ ہے اس میں آپ اپنی شوٹس کی آڈینس کو جو ہے اپنے چینل بے لاکے کنورٹ کر سکتے آپ کے لانگ فارم کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے تو آپ شوٹس کی آڈینس ہے وہ آپ کے لانگ کے کنٹینٹ کو بھی دیکھے گی تو یہ کچھ ٹپس جو ہیں وہ میری طرف سے جو میں ہوت بھی کافی میں ٹرائی کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ٹرائی کریں اور اپنے چینل کو گرو کریں یوٹیوب پر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے لیکن لیکن اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر ریگولر ویڈیوز ڈالتے ہیں تو آپ کی گروس کے چانسز بھی زیادہ آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک پہنچ سکتے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی ٹیپس ویڈیوز کی ویڈیوز کے لیے میں اگلی ویڈیو بنانے والا ہوں کیسے آپ ہزار سبسکرائب پر چینل پہ کمپلیٹ کر سکتے بہت ہی ایسی لی تو اگر آپ کو وہ ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر سکتے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تینکس ور واشنگ اینڈ گوڈ بائی